موسیقی یا ایوہ اللہ دین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو یہ فرمان ہے اس کی اطاعت کرو گے تو پھر وہ نتیجہ نکلے گا یہ فرمان ہے فرمان کیا ہے خودو تھام لو پکڑ لو گرفت میں لے لو اپنی گرفت مضبوط کر لو کس پر حضرکم حضر ابھی مومنین نے حضر کے طور پر انگوٹیاں پہن لی ہیں کہتے ہیں نا حضر فلان حضر فلان آئمہ کے نام پر یہ حضر فلان معصوم ہے یہ حضر فلان امام ہے حضر قرآن کو پکڑو نہ انگوٹیاں پہنو انگوٹیاں نہیں بچا سکتی تمہیں آج تک کسی کو انگوٹی نہیں بچایا ہے انگوٹیوں کا افاظت آپ کا کام ہے کہ خیال رکھو یہ انگوٹی کی گم نہ ہو جائے انگوٹیوں کے ذمہ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے کم مقدسہ سے آیا تھا تبلیغ کے لیے یہیں آپ کے شہر میں وہی مجلس جو سے میں خطاب کر رہا تھا پڑھ رہا تھا اسی مجلس میں ایک پیپر تقسیم ہوا فوٹو کاپی فوٹو پیپر اس کا کاپی کر کے تقسیم کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا خودکوش حملے سے بچنے کا تعویز میں نے وہیں پر تجویز پیش کی کہ جس نے یہ تعویز لکھا ہے اس کو کھڑا کر کے اس پر خودکوش حملہ کیا جائے اگر یہ بچ گیا پھر مومنین بھی اس کو استعمال کریں کیوں مومنین کو ٹھکتے ہیں تعویزوں سے کون کون بچ سکتی ہے حضر کس چیز کا نام ہے حضر حفاظت کو کہتے ہیں حفاظت کے سامان کو کہتے ہیں حفاظتی آلات کو کہتے ہیں دفاعی ساز و سامان کو حضر کہتے ہیں قرآن حکم دے رہا ہے خضو حضر اکم اپنی حفاظت کا انتظام کرو نہیں کہہ رہا کہ اپنی حفاظت کے لیے کاسا اٹھاؤ کشکول اٹھاؤ اور جا کر قاتلوں سے دہشتگردوں سے دہشتگردوں کے حامیوں سے ان کے سپورٹروں سے جا کر کہو اس میں ہماری حفاظت کا بیک ڈالو خدا کو پسند نہیں ہے یہ ذلت خضو حضر اکم تم خود اٹھاؤ حضر حفاظت کو کہتے ہیں خضو حضر اکم اپنی حفاظت کا انتظام کرو نظام بنو اپنی حفاظت کے لیے اقدام کرو اپنی حفاظت کا ساز و سامان اٹھاؤ خضو پکڑو چوڑیوں سے نہیں بچ سکتے چوڑیاں پہن لی تمہیں یہ حضر نہیں ہے انگوٹیاں نہیں تمہیں بچا سکتی عزیز من یہ اطاعت ہے قرآن کی خضو حضر اکم پھر کیا کرو فن فرو سامان احفاظت اٹھاؤ حضر اٹھاؤ پکڑو خضو بعض جگہ پر ہے کہ خود الكتاب بالقوة یعنی پکڑو اور مضبوطی سے تھامو اس کو گریفت اس پر مضبوط درکھو اپنی جب اپنی گریفت مضبوط کرو گے پھر کیا کرو فن فرو نفر کرو نفر نکلو گھروں سے نکلو کوچ کرو باہر او فن فرو نفر عربی زبان میں نفرہ گھر سے نکلنے کو کہتے ہیں کوچ کرنے کو کہتے ہیں کہ جب یتیم بچ جب مظلوم بچے و عورتیں و مرد رو رو کے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اے خدایہ ہمیں نجات دے اس ظالم لوگوں کی بستی سے ہمیں نجات دے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ اس سے پوچھتے ہیں اہرے غیرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ اب ہم کیا کریں مولانا آپ بتاؤ اب ہم کیا کریں سیاستدان سے پوچھتے ہو اب ہم کیا کریں قاسہِ حفاظت اٹھا کے لے جاتے ہو حکومتوں کے پاس یہ بے حس حکومت جس نے واضح پیغام دے دیا کہ پچیس سال میں سے کہیں بچایا ہے ہم نے جو بار بار ہمارے در پہ آتے ہو ہستے نہیں ہوں گے ہم پر کہ تم بتاؤ کہ ہم نے ایک دفعہ بھی تمہاری بچت کا کوئی کیا اقدام کوئی سوچا ہے کوئی پلان بنایا ہے پاکستان میں تشعیو کی حفاظت کا ایک دن ایک گھنٹے کے لیے حکومت نے سوچا ہو اس پارلیمنٹ نے سوچا ہو فوجیوں نے سوچا ہو دوسروں نے سوچا ہو جب نہیں سوچا ہم نے تو پھر بار بار کیوں آتے ہو گدا بھی اتنا ڈھیٹ نہیں ہوتا اگر ایک گھر کا دستک دیتا ہے کہ صاحب پیسے دے دو نہیں دیتے ایک دفعہ اور کھٹکا دیتا ہے پیسے دے دو نہیں دیتے جب نہیں دیتا تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے بس نکل جاتا ہے کہ تُو دینے والا نہیں ہے ڈھیٹ ترین گدا ایک یا دو دستکوں کے بعد وہ در چھوڑ دیتا ہے لیکن ایک قوم پچیس سال سے ایک ایسے در پکھری ہے جس سے بار بار توہین آمیز وزلت آمیز جواب ملا ہے ہر بار زلت آمیز جواب ملا ہے ہم نہیں کریں گے تمہاری حفاظت ہم اگر حفاظت کرنے والے ہوتے یہ اصل حکومت بے وکوف ہے وہ حکومت جو بجٹ قوم کا پاکستان کا خرج کرتی ہے ان ٹیرورسٹوں پر ایک ہزار کلو گرام مواد لاہور سے اکبری منڈی سے وارس کیمیکل سے خرید کر جا کر اس کو اکبری منڈی گنج منڈی میں کوئٹا میں جا کر اس کو ٹینکر میں بھرنا تیار کرنا کیا ممکن ہے یہ آج کل تو اتنے ان کے پاس آلات ہیں تیز ہیں یہ کہ آپ معمولی سے چیز بھی پکڑ لیتے ہیں خود یہ کہتے ہیں کہ ہم سگریٹ کی ڈیبیا بھی سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں یہ ممکن ہے ایک ہزار کلو گرام مواد انہوں نے نظریں سب سے بچا کر اور لے گئے ہوں بارہ ایجنسیاں ملک کی بیٹھی ہوئی ہیں ان ایجنسیوں کے پتہ نہیں ان کو کہ یہ اتنا کیمیکل کون خرید رہا ہے کون انڈسٹیل ہے اس کو خرید کر تیار کر کے بم تیار کر کے اس کو جا کر بڑے آرام سے اس کو منفجر کر کے سیکڑوں لاشیں گرا کے پھر آرام سے اپنے گھروں کو بھی چلے جاتے ہیں کیا نہیں کہتے ہوں گے کہ ہم نے ہم نے تو پچیس سال سے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی حفاظت نہیں کریں گے ہم بے وکوف ہیں جو اتنا خرچہ دہشتگردوں پہ کیا ہے ایک ٹیروریس ٹیم بنانے کے لیے جتنا خرچہ ہوتا ہے آپ حساب نہیں لگا سکتے ایک فوج بنانے کے مترادف ہوتا ہے ایک ٹیروریس ٹیم بنانا اس ٹیروریس ٹیم کو بنا کر آپ اسی سے ہمیں بچائیں یعنی کتہ پال کے درندہ پال کے پھر شکار کے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو جائے شکاری کوئی بے وکوف شکاری یہ کام کرتا ہے کہ پہلے کتہ درندہ چھوڑے شکار پر پھر شکار کے حفاظت کے لیے اسی درندے کے سامنے آکے کھڑا ہو کہ خبردار تُو نے اس شکار کو شکار نہیں کرنا یہ کتہ درندہ پالا ہی اسی شکار کے لیے تھا شکاری خوش ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں بہت سارے میک میں ایسے ہیں جو میڈل دے رہے ہیں ایک دوسرے کو تمغے دے رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے پالے تھے کتنی کامیاب کرویاں کر رہے ہیں ابھی شیعہ لا الہ الا اللہ میں فسا ہوا ہے اور لا میں فسا ہوا ہے شیعہ لا نہیں کہہ رہا کسی کو لا نہیں کہہ رہا لا لا کہو ظالم کو لا کہو تاغوت کو لا کہو دشمن کو لا کہو اندرونی بیرونی دشمن کو لا کہو ان سے جب تک امیدیں باندھی ہوئی ہیں یعنی آپ نے لا نہیں کہا آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑا جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارہ ہوتا ہے اوروات الوسکہ اس کی گریفت میں آتا ہے جو تاغوت کا انکار کرے ہم نہیں کر سکتے تاغوت کا انکار طالبان بیان دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سپورٹر ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں ان پر ہمیں اعتماد ہے اور ہمارے ان کے ساتھ الائنز ہیں ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہیں ابھی ستائیس جماعتوں نے مل کر طالبان کو تصدیق کی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اس میں ہم بھی جا بیٹھے اخوت اسلامی و وحدت اسلامی کا معنی یہ نہیں ہے وحدت اسلامی اقتدار کی کرسی کو مل کر تھامنا نہیں ہے وحدت اسلامی اللہ کی رسی کو مل کر تھامنا ہے اللہ کی رسی کو مل کر تھامو نہ اقتدار کی کرسی کو کیسی ممکن ہے کہ دہشتگرد کی بھی ہمیوں شیعوں کی بھی ہمیوں ہمارے بھی مورد اعتماد ہو یہ قاتل لشکر یہ درندوں کا لشکر لشکر جنگوی یہ بھی ان پر اعتماد کرتا ہو شیعہ بھی ان پر اعتماد کرتا ہو اس کو کیا کہیں اس کا کیا نام رکھا جائے قرآن کا سریح حکم خدو حضرکن اپنا حفاظت تھامو حفاظتی سامان تھامو اٹھاؤ یہ بچوں کی فریادیں سنو یہ مظلوموں کی فریادیں سنو جو پکار پکار کے کہنے ہیں رب بنے اخرجنا من حادِ القریتِ ظالمِ اہلوہا اے پروردگار ہمارا کوئی ولی بنا ہمارا کوئی ناصر بنا کوئی نصیر بیج ہمارا کوئی حامی و مددگار بیج ہمارا آپ حامی بنو ان کے آپ نصیر بنو ان کے اس قدر ننگ ہے تشیعوں کے لیے شرمساری ہے ہم سب کے لیے میرے لیے شرمساری ہے دوسروں کے لیے شرمساری البتہ شرم ہو تو انسان شرمسار ہوتا ہے شرم نہ ہو تو شرمسار بھی نہیں ہوتا بے شرمی میں اگر چلا جائے شرم بھی نہیں آتی انسان یہ حقیقتاً شرمساری ہے ہمارے لیے روز روز اتنی مائیں جنازے رکھ کر سڑکوں پہ بیٹھیں یہ شرمساری ہے ہمارے لیے یہ شرمندگی ہے ہمارے لیے یہ شرمساری ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف ہماری لاشیں گرائیں دوسری طرف سے آسٹریلیا اور برطانیہ بیان دیں کہ ہم ان کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں کیا کرو خودو حضرکم اپنی حفاظت تھامو حفاظت تھامو حفاظتی نظام بناو حفاظتی سازو سامان تھامو مضبوطی سے تھامو پھر کیا کرو فنفرو حفاظت تھام کر حفاظتی پلان بنا کر فنفرو نکل پڑو بیٹھو مت بیٹھنا گناہ ہے فنفرو نفر کرو نکلو نکل پڑو سب کے سب نکل پڑو یا تھوڑے تھوڑے ہو کے نکل پڑو چند افراد ہو کر نکل پڑو یا سب کے سب نکل پڑو دونوں صورتیں ہیں جس طریقے سے حفاظت کر سکتے ہو نکلو سب کا نکلنا ضروری ہے سب نکلو فنفرو سبھات اوینفرو جمیع یا سب کے سب نکل پڑو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتْتِئَنَّا لیکن تم میں سے ایسے بھی ہوں گے جو سست ہوں گے قرآن کا ہے دیکھیں موجزہ قرآن اسی وجہ سے ہے چودہ سو سال پہلے قرآن نازل ہونے والا جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا اور پاکستان کے آیت قرآن نے اس وقت نازل کی قوم کی نفسیات اور سب کے مزاج کو ذکر کر دیا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتْتِئَنَّا تم میں سے ایسے ٹالمٹول والے بھی بہت سارے ہوں گے وَإِنَّ مِنْكُمْ تم میں سے یعنی جن کو کہا جا رہا ہے کہ حفاظت کرو حفاظت بناؤ حفاظتی عمل کرو حفاظتی ساز و سامان فرام کرو اور نکل پڑو حفاظت کے لئے ان مظلوموں کی حفاظت کے لئے نکل پڑو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتْتِئَنَّا تم میں سے البتہ ایسے بھی ہوں گے جو ٹالمٹول کریں گے ان کے چکر میں نہیں آنا تم میں سے ایسے بھی ہوں گے جو تردید کریں گے وہ کہیں گے یہ ان کی ذاتی رائے ہیں قرآن کی آیتیں کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہیں یہ فتاوہ جتنے مجھتے دین کہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہیں جو آیت پڑھے مثلا کاری قرآن پڑھ رہا ہے میں کہتا ہوں یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتا ہے یہ کام کس قدر بہودہ بات ہے یہ کہ اگر آپ کے کام کی بات نہیں ہے آپ کہتا ہوں گے اگر آپ کے کام نہیں آ رہی کہتا ہوں گے کہتا ہوں گے فَإِنْ أَسَابَتْكُمْ مُسِبَتُنْ کچھ ایسے ہیں ٹالمٹول کرنے والے سست سست ارادوں کے مالک دہشت زدہ خوف زدہ لذت پسند عیش پسند عیش پرست کچھ ایسے ہیں آپ میں سے یہ وہ لوگ ہیں فَإِنْ أَسَابَتْكُمْ مُسِبَتُنْ اگر جب تم نکلو گے حفاظت کے لیے اس راہ میں اگر مسائب پیش آ جائیں سختیاں پیش آ جائیں اگر سختی پیش آئی کسی جگہ پکڑے گئے جیل چلے گئے کچھ ہو گیا فوراں کیا کہیں گے قَالَ قَدْ أَنْ أَمَلَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَاہُمْ شَهِيدًا یہ تو اللہ کا شکر تھا میں بھی جانے والا تھا آزارہ ٹون بس یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا میں وہاں نہیں گیا ورنہ میں بھی مارا جاتا بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی مار کے میں وہ کیا کہتے ہیں جی دو منٹ پہلے میں وہاں سے گزرا اللہ کا کرم ہوا میں پہلے ہی گزر گیا بعد میں دماغہ ہوا کیا کہتے ہیں قَالَ قَدْ أَنْ أَمَلَّهُ عَلَيَّ خُدَا نے کتنا انعام کیا مجھ پر اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَاہُمْ شَهِيدًا میں ان کے ساتھ شہید نہیں ہوا کتنا اچھا ہوا اللہ نے کتنا کرم کیا مجھ پر یہ کون کہتا ہے قرآن کہتا ہے جو لَيُبَتْتِ أَنَّا جو ٹالمٹول والے ہیں جو سوست ہیں جب آواز اٹھاتے ہیں مظلوموں کے لئے مستضعفین کے لئے جو فریادیں کر رہے ہیں ان کی خاطر کوئی نکلتا ہے اگر اس کو کوئی لاتھی پار جاتی ہے اگر اس کو کوئی زخمی ہو جاتا ہے اس پر اف آئی آر کٹ جاتی ہے وہ اگر کسی کیس میں چلا جاتا ہے دوسرے خوش ہوتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے میں نہیں گیا اس کے ساتھ مجھ پر بھی اف آئی آر کٹ نہیں تھی میری بھی ملازمت خطرے میں تھی اور اگر کوئی کامیابی نصیب ہو جائے یہ جو رائے خدا میں نکلے ہیں حفاظت کے لئے اگر ان کو کامیابی نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے فضل نصیب ہو جائے پھر کیا کہیں گے یہ ٹالمٹول والے یہ ٹالمٹول والا طبقہ یہ کہے گا پھر ایسی باتیں کریں گے جیسا پہلے ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیا کہیں گے اے کاش ہم بھی ہوتے یعنی پہلے ہم نہیں تھے اس طرح سے کہیں گے اے کاش ہم بھی ہوتے آپ کے ساتھ جاتے ہمیں بھی یہ خدا یہ فضل عطا کرتا یعنی اس طرح کا اظہار کریں گے اجنبیوں کی طرح جیسے آج ہی مریخ سے اترا ہے اس سے پہلے اس کو نہ یہ را پتا تھا نہ یہ کام پتا تھا آج ہی متوجہ ہوا ہے کامیابی کے بعد اے کاش میں بھی ہوتا ساتھ وہ باپ تھے نہ ادھر کیوں نہیں ساتھ نکلے فَأَفُوزَ فَوْزَنْ عَزِيمًا اور میں بھی یہ فوزِ عَزِيم حاصل کرتا یہ کامیابی عظیم حاصل کرتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ جن جن لوگوں نے توجہ فرمائے سعیت پر جن جن لوگوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا خرید لی ہے يَشْرُونَ الْدُنِيَا يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ آخرت بیج کر دین چھوڑ کر فریضے چھوڑ کر وہ دنیا گلے لگا لی ہے ان کا کام کیا ہے فَلْيُقَاتِلْ وہ نکلیں مظلوموں کی حفاظت کے لیے نکلیں وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَصَوْتَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا اور جو بھی راہ خدا میں نکلے گا اگر مارا گیا یا غالب آ گیا ہر دو صورتوں میں خدا کی طرف سے عجرِ عظیم ہوگا یا شہیل ہوگا یا حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا دونوں صورتوں میں خدا کی طرف سے عجرِ عظیم ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدل اللہ حدل اللہ حدل اللہ سبحان 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 اللہ